بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان فتح کے بعد جب تمام مشفقوں کو گڑے میں ڈال دیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گڑے کے ایک کنارے پر آ کھڑے ہوئے وہ وقت رات کا تھا بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غضوے میں فتح حاصل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر تین رات قیام پرمایا کرتے تھے تیسے دن آپ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا وہاں سے کوش کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس گڑے کے کنارے کھڑے ہو کر ان لشکروں سے مقاتب ہوئے اور فرمایا اے فلان بن فلان اور اے فلان بن فلان کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کتنا سچا ہے میں نے تو اس وعدے کو سچا پایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے نام بھی لیے مثلا فرمایا اے اتبا بن ربیہ اے شیبہ بن ربیہ اے امیہ بن خلف اور اے ابو جیل بن حشام تم لوگ نبی کا خاندان ہوتے ہوئے بہت برے ثابت ہوئے تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تزدیق کر رہے تھے تم نے مجھے وطن سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی تم نے میرے مقابلے میں جنگ کی جبکہ غیروں نے میری مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ نے ارث کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان مردوں سے باتے کر رہے ہیں جو بیروع لاشیں ہیں اس سے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو تم لوگ اتنا نہیں سن رہے مگر یہ لوگ اب جواب نہیں دے سکتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خبر مدینہ منورہ بھیج دی مدینہ منورہ میں فتح کی خبر حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں لائے تھے انہوں نے یہ خوشخبری بلند آواز میں یوں سنائی اے گروہ انسار تم میں خوشخبری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی اور مشکلوں کے قتل اور گریبتاری تھی قریشی سرداروں میں سے فنا فنا قتل اور فنا فنا گریبتار ہو گئے ہیں ان کے موں سے یہ خوشخبری سن کر جہودی تیش میں آ گیا اور انہیں جھٹلانے لگا ساتھ ہی اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بڑے بڑے سرماوں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی خوش پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر ہے جہنی زندگی سے موت بہتر ہے فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبزادی وفات پار چکی تھی اور ان کے شاہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں موجود صحابہ اکرام ان کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع دی گئی تو ارشاد فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا اصل بات تو یہ ہے کہ بسر بسر ہو گئے ہیں اور اب وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر آئے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود کا بار ہوتے مگر یہ دیت ایسے بدحوات ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اوہ اللہ کی دشمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آلے میں دے پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کس سے فتح ہوئی اور کس سے شکست ہوئی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں سفرہ کی گھاٹی میں پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تفصیم فرمایا اس مال میں ایک سو پچاس اونٹ اور دس گھوڑے تھے اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان ہتھیار کپڑے اور بے شمار کھا لیں اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا یہ چیزیں مشرق تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا جس شخص نے کسی مشرق کا قتل کیا اس مشرق کا سامان اسی کو ملے گا اور جس نے کسی مشرق کو گریتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزبہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا تھا کیونکہ حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیچت نکلی ہوئی تھی اس لئے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحابِ بدر میں شمار فرمایا اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہیں خود آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بدور محافظ چھوڑا تھا اور حضرت عاثم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبہ اور آلیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبر لائیں یہ لوگ اس وقت واپس لوڑے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نظر بن حارس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا یہ شخص قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفات استعمال کرتا تھا اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ نے اقبہ بن ابی مہیت کے قتل کا حکم فرمایا یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا اس نے ایک بار آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انبر پر سمکنے کی کوشش بھی کی تھی اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر مون کی اوچ پلا کر رکھ دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرہ سر کلم کروں گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے جہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر مکالائے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور پتہ کی مبارک بات دے سکیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے دفت بجا کر استقبال کیا وہ اس وقت یگیت گا رہی تھی ہمارے سامنے چودویں کا چاند تلو ہوا ہے اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا واجب ہے دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی فکر کی خبر کونٹی خبر لانے والے میں پکار کر کہا لوگوں اطبہ اور شیبہ قتل ہو گئے ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے اور قریش کے سرداروں میں سے فلان فلان بھی قتل ہو گئے فلان فلان گریفتار کر لیے گئے یہ خبر بحشتناک کی خبر سن کر ابو لاب گھسٹا ہوا باہر آیا اس وقت ابو طفیان بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں پہنچے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ داد بھائی تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بدر میں مشرقین کی طرف سے شریک ہوئے تھے ابو لاب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا میرے نزدیک آؤ اور تناؤ کیا خبر ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اس اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ